مسلم شریف دی حدیث ہے اتھینٹک موکے اللہ فرمائے گا فرشتیا اتھلے جا اوہ دومیلی اکبال اللہ علی فارم ہو اسے کوٹھی اتھمال لے سادہ جا بندہ گناہ گار جا دیڑی کسے مولوی کو سون لے اس طرح مسلح پا لے اکھی چوتھ رو دے کترے پھوٹے ذروے کا یہ پھوٹے ہیں فرمائے دی پپڑنگ ہیں تو جدا نہ ہوئے یہ دے تپڑھو دے زندگی دے گناہ بخش یہ اللہ کیوں یہ تو گناہ گال ہے یہ تو کلین شی commen ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتا یہ تو دلی یادار ہے فرمائے بس اس کی گناہ گاری کو نہیں دیکھنا میں نے یار کی یاری کو دیکھو 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 میں نے بے گناہ تھرو دا کترہ وقتا کیوں ایڈا موڈ بھولو پرشتیا یہ تھرو دا کترہ پھوٹا کیوں مالک پھوٹا تے تیرے محبوب دے پیار میں سے فرمائے جیرا نکلے تھرو دا کترہ میرے یار دے پیار ہے چھے اوہ اوام نہیں راندہ اوہ جہنم رو تھڈا فرما دے دے تاج دارے بریلی آشکان دے امام امام آمدر دا فادر بریلی آپ دا کلم اٹھیا فرمایے سامسو دے کترین سما دے ہو کیوں فرمایے کال کیام دے رو جے سو پچھو کو گناہ کر بیٹھا خطائی بند ہے گناہ کرنا لے ہے غلطی دا پتل ہے تیجین تجھے جہنم شٹر لگو نا تیانسو دا کترہ کے گا یا اللہ انہاں فرشتے انڈک کے نا جڑے بندے نے پھر دی جاندے تو کی کرنا ہے بھئی جتے جہنم دے حصے تے سٹون من وہ تے ان سٹون من چھڑ گا لے تے جہنم تھڈی ہو جائے گی مولوی پوچھتا ہے کہ جنہ نبی پاک کی آنکھوں کے آنسوں کا کیا مقام ہے وہ تیری میری آنکھیں چاہو پھٹے احمدہ کترہ پھٹے محمد پیار بیجے اوہ جانم تھڈی کر دن دا تو جڑے گار سورج نکل دے جڑے گار حراج نکل دے رہے جڑے وقت بلادت سیدہ آمنہ ڈٹھے جڑے میراج تارہ رسالت تارہ رسالت تائندہ خیالت توجہ فرما فرما وہ آنسوں کے کترے جو میراج پہ جاتے جبریلی امین نے دیکھے مراک پہ بیٹھتے ہیں وہ حضور کی آنکھوں میں ان کا مقام کیوں یا اللہ حضرت اب فرما دین اللہ کیا جہاں اب بینہ سرد ہوگا اللہ کیا جہاں اب بینہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نہیں رو رو کہ مصطفیٰ نہیں رو رو کہ مصطفیٰ نہیں دریہ بہا دیئے ہیں آہ دوڑا سٹیپ تھوڑا تھوڑا دوڑا سٹیپ کی بھائی ایران میں سٹیپ بیان کی تے پیڑا سٹیپ ہراتی جاگ لی تین جاگ جمع اللہ درسول جاگ داریا یتیم دے شردیات رکھنیں انج رکھ جمع اللہ درسول رکھ داریا یہو بھی بی آئی شخصدی کا فرما دیا نے مسلم دے دی سے ٹھکر دی پڑا کیوں دور میرے حجرے جاہے ہیں توڑی دے رکھن تو بعد نکلنے بار نہ چیرے تے پردہ کی تا نہ کوٹ دی چھاتے چڑھ گئی میں کیا ویکھنا دے شیئے اللہ درسول جاندہ کی دے بادی نے تو بعد گرونڈے گرونڈے جس مسلمان دے بچے دے یودیاں دے بچے کھیڑ دے نہیں باکی بچے پہ کھیڑ دے نہیں پتر یودی رہ بیاں صاحب امر Djordi چھ سال ہے گرونڈے بنی تے کھلو گرونڈے بیاں میرے مابو کھیڑنا لے والمتوجی نیوئی آہ جتیم پروری خلنیاں تین کار جن میں اللہ دے رسول کر داریا غدور او دو والمتوجی نیوئی گرونڈے بنی تے کھلو گرونڈے بیاں میرے مابو کھلو گرونڈے بیاں آبنے مابو کھیڑ دے سو تو رونڈا کیوں ہوئے آدھا یاد رسول اللہ میں پتر لے یہودی داؤں تسی مسلمانہ دے نبیو میں روندہ چاہاں یہ میں نے کھیڑاں نہیں دیں دے آدم تیری ماں کو یہ کپڑے دھو دے وے تیرا باپ کو نیڑا کرب دی فیش دے وے گیند بلے دا خرچ دے وے او تو یتیم ہے تیری کھیڑاں نہیں دے لاؤں اللہ دیکھ سمدرہ توجہ کریں رب دا رسولی کہنا دا بادشاہی بادشاہ ماں دا بادشاہی پیرا بھار بے گیا آمینہ دا لال کائنا دا سردار نبیہ دا بادشاہ پرما پترہ میرے موڈیاں تیا او یتیم بچہ جدو موڈیاں تیا بچہ جھکے دے پچھیں اٹھ دے سرکار بکڑ جو ہاتھ کٹ کے پرما پترہ میری آدھ الفان یہ وگا مڈا لے جو میں میری دہرہ دے پتر حسل دے حسین میرے موڈیاں تے بے میری آدھ الفان وگا مڈا دے سرکار واپس آئے نہیں بی بی فرما گیا جدو گھر آئے نہیں آپ موڈیاں تے بیٹھا موسکران دا ہونے میری آرسولہ انہی کمی آپ روندے لگی ہوندی ہو میرا موڈیاں تے بیٹھا موسکران دا ہونے فرمایشا میں تھلے بانا اس بچے جن میرے موڈیاں تے انگلا دیمے ماما پترے نو باپ دے موڈے دو نکرے نار لانی آنی 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 مرات مانانے والو یہ سیرت مصطفاء بچے رو دارے فرمایشا گل سن یہ دی ماں بھی مر گئی تے پیو بھی مر گئی تو مر گئی تی چھ سال مارفو دی فرمایدی چھیں میرا باپ میرے جمر تو پڑھو فوتو گیا تے میری ماندہ وشال اب وعد مقام تے ہو دو میری بھی چھیں آئی حضور نے فرمایدی چھیں تے میری بھی چھ سال سی اب وعد مقام کارے پتھر امی ایمن ساتھ تھی حضور کی انگلی ایسے پکڑی ہوتی سیدہ ایمنہ نے جسم پر لردہ ہوئا نا ندہ کی کیفیت تو ہاتھ سے امیلی نکلنے لگی حضور نے ایسے پکڑی ہے چھ سال کا بچہ اکیلا اور ساتھ صرف ایک غلامہ ہے امی ایمن حضور نے ماں کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا امی ایمن مجھے نیچے بٹھا دو سیدہ ایمنہ اب وعد مقام تے کل مکل ایک بی بی نال تے پتھر چھ سال دات آپ اتے تے لیٹ گئی آپ نے فرما امی ایمن دو سنے میرے کائنات ایک سنے آتے دو میری وصیت آنی ایک میرا سنے آئے کہ پوری کائنات نو اعلان کریں کہ جیو جا پتھر آمینا تو اندے گی یہ جا پرت کے کائنات جمنا کوئی اور دوجہ سنے آئے ہی کہ میرے پتھر نو واپس قریش خان دانے چھ اپنے دادہ عبد المطلب کو پہنچا دیں یا ساڑے خان دان دیں کسے بندے کو حضرت عبد المطلب دے وصال تو بعد حضور دی پرورش حضرت ابو طالب دے کدے گھر حضرت ابو طالب دے توجہ کرو میں گلو سمیٹا سرکار دو آلہ حضرت اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما اے شاہ اس بچے دی چھ سال عمر نواوی تیروی لاکھنیاں کر پیار کر پر اینج کر جی میں ماما پتر نال کر نال کر کوئی مولوی کوئی چودری ہے جنہا روندہ جا تک کیسے دا گلی چو پڑھ کے لیاق یا بڑی زنانی نہ کہ مولوی صاحب کوئی اینج دے جی بس اینٹکر دے نہیں اینٹکر دے نہیں دوجہ بندہ بھی جورت کر رہے گا مولوی تحاکی نہیں سکے گا لیکن کائنات دا بادشاہ فرما اے نوایہ دعا تیر لاکھ دوسرا دن سگمہ آسر دا وقت حضور آئے فرما مطلبانہ مسلم دیدیس مچن میرے موڈیاں دیں بھاو جی میں ماما پترن بٹھانے میں بٹھایا حضور نکلے میرا دل کی طبیقہ تیسی کی دے جاندے سگمہ گروندے فرما اے خیڑن آڑے ہو رہا دو آئے نا بچے فرما دسو ان خیڑن کیوں نہیں دیں دیں انہا کہا سونا یتیم ہے مسلمانہ دے بچے بھی آئے انہا کہا یتیم ہے ایدہ پیوکو انہی جی رکھ لب دی فیش دے ہوئے ایدہ ماہ کو انہی جی رکھ لب دی فیش دے ہوئے اتنے جملے سنے دھا نکل گی کہنا دے بادشاہ لی رحمت اللہ العالمی رو پہ فرما آج تو بعد ان یتیم نہ سمجھے میں محمد دا باپ آشا صدیق کا لی فرما نے ان کل ایک پہ روندہ آج سارے رون لگ پہ جدو سارے روئے تھے میں سرکار نے پوچھا تُس ہی کیوں روئے ہو انہاں آکھا اپنی قسمت تے روئے ہیں کاش اسی بھی یتیم ہوندے تے آج اللہ دا رسول صلی اللہ محمد دوست کے میں جاؤں جن نے آکے جن نے آکے گریبان دی باہاں پڑ لائی تیری پسچش وسیلہ محمد دانا جن نے آکے جن نے آکے گریبان دی باہاں پڑ لائی عوضے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عوضے ورگا کوئی جگتے سہارا نہیں یہ نہ ہوندے محمد نہ ہوندہ جہاں جن نے آکے گریبان دی باہاں پڑ لائی سرکار مدینہ دی زندگی جاکری ہے یہ ہم نے علامہ صاحب میاں صاحب جسم اتنا کمزور ہے دور دا کہ اٹھ کے مسلط نہیں آسکتے جنہ دینہ چھ غالباً وقفے وقفے ستارہ نمازان حضرت صدیقی اکبر اللہ تعالیٰ نے حضور کے مسلط پڑھائیں سرکار دی زہری زندگی پاک حضور کے مسلط ستارہ نمازان گل کچھی ہوئے مبجرے ماں اب وہ کرنے پڑھائیں انہ دینہ چھ سر آپ نے فرمایا بلال منادی کرا دے کہ لوگ مصد چاجن آخری جملے نہیں میری آخری عدیس پاک آپ نے فرما بلال منادی کرا کہ لوگ مصد نفی چاجن میں کچھ بیان کرنا چاہنا فرما دنیا تو جانے دامن سترا کر نہیں تا رسم سمجھ کہ اعلان نہ کی تا با کسی تا کوئی لینڈ دین ہے اگلے دی دو لاکھ دی ماجی پیتی ہوئے تو موڑا کیا پنجی ادارہ دی پتروں دیو جو تیاں انہوں بندیاں باپس ہوں میں مر ہوئے متے میرا سانس اکھا نکلے اگلے دی دو لاکھ دی کھا کے پنجی ادار دی تیتیاں گھر پورا اے راجہ صاحب ستاف اٹھے آڑے رہے ہیں انہوں بڑے ہم بندیاں کو اترائیں گا کہیں رنگے ہیں کہیں وریامی ہیں انہوں نے گلیاں جنہوں لمیاں کیتے ہیں بڑا تھٹ ہوں میں جلی تو انہوں نے کائل ہم انج دے تھندار ہو رہے چاہیے سچی گئے توجہ کر رہا حضور نے فرما میں اعلان کر رہا بندے آگئے فضل ابن عباسہ کے ادنے یہ حرصول اللہ بندے آگئے آپ نے فرما آگئے نہیں تو میں نے اٹھا اٹھا تے لے چل ممبر تے یہ سب جملے فضل ابن عباسہ دن روی بھی آپ نے ہا دن میں جو دو ات پایا نہ تو پورا وست نہ چلا حضور دعجی سب بہت کمزور سی فرما کسی اور نو بلا تو میں عبداللہ ابن عمر روساد مارے ہو آگئے ایک باہ حضور میں میرے موڑے تھے تدوجی باہ عبداللہ ابن عمر دے موڑے تھے سرکار نے اسے اٹھا کے لے آئے ممبر تھے حضور میں اعلان فرما لوگو میرا بچپنا تو اٹھج گزریا میرے سفر گزرے میرے جنگہ گزریا میرے قضوات گزرے کسے بندے میرے ہاتھ تو یا میری دبان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے میرا اعلان کھلا اے نہ سمجھے اے ساڑا ربی اے ساڑا امام اٹھ کے باہ اپنا بدلہ دنیا تے دین سکھ اگلے آگے دین اکی 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 جنگ کے دوران جناب کے ہاتھ میں چھڑی تھی تے من اے فضل جا بھاجے میری دھی سیدہ زہرہ بطول کون زہرہ بطول ملک فردوس برین ملک فردوس برین بنت رحمت العالمین مولا علی کی بیوی نبی کی بیٹی حسین کی مان کائنات کی سہزادی اتنی ہستی بلند ہے زہرہ بطول کی اکبال لے اینڈ کر دیتا ادا بڑا مقام انسانیت دی مائے مریم بڑا مقام عیسی دی اکو اکو نسبت پر جس خاتون دی میں نسبت بیان کرن لگا اکبال ترہ نسبت آنے ترہ بہن بھاری آنے بیوی مولا علی مائے حسن حسین اکبال مریم اکل نسبت عیسی عزی مریم اکل نسبت عیسی عزی بعض سے نسبت حضرت دہر عزی پیڑی نسبت دہر دی دختر رحمت اللہ العالمین آئی امام اولین آخرین دج نسبت دہر دی بانو اے آج دار حل عطا کون تاج دار حل مرتد مشکل خوشا شیر خدا شیر خدا شیر خدا شیر خدا تری نسبت دہر دی مادر یا مگ دے پر سہار ریش مادر یا کفل سہار ریش زہر پاک دے گھر گئے فضل ابن عباس بلکل شاٹ کرا آپ نے دروازہ کھڑ گا فرما زہر تیرے سوٹی ایک پئی سوٹی تے دے فرما کیوں لینہ ہے جو گال ساری سنائی نا اکاشا اگل کیتی حضور نے اگل کیتی تو نے بدلہ لینے تو حضور نے فرما سگوی سوٹی ہوتے پئی سگوی یہ نہیں دو دار دی دو لاکھ دکھ دی پنی ہزار دی جوٹی فرما بدلہ دی سگوی سوٹی سگوی جی میرے کو لگی آپ نے فرما مدیندی ہے پری کی شرط تے مدینہ میرے پتر پہ خیر دی بزار پہ جا چا چا مصد نبی ممبر رسول کے سامنے کھڑے ہو جانا جب کاشا بدلہ لینے سامنے ہاتھ چوڑ کے کہنے آگئے دروازے سرکار دی ممبر آگئے فضل سوٹی لے آگئے ابو بکر اش من امار اش من آنج پھڑ کے فرما کاشا اگیرے ہو آنج کر کے سامنے ممبر دکھ لے ابو بکر آدھن یار حس لے سامنے آگئے فرما سنیا سگوی اندھ جی سگوی فرما پھڑ لے فرما فضل ممبر تو تھل لے ایران کر رہی دامن ستھرے دا انہی کردی میں حضور نے کی تا فضل آدھن جی کیوں فرما جی میرے کانڈ سوٹی لگی آئی او دو دی کانڈ ننگی بھی آئی میرے مگر ممبر بھی مسجد دی دیوار بھی حضور تھل جھکے فرما آکاشا بس کر لیں کسر نہ چھٹی لیکن جو آکاشا نے سمجھ میں روک کر نہ کوئی نہیں اینجو حضور دی سمجھ نیڑے لگا ہاتھی چا سوٹی دگ گئی جب بھی پار لیں سرکار مور نبوت مود دھر کے چوم چوم کے رس کھا کے جو ہوش سونا پڑھو انہیں شہداد تو مفی لے دیں رب دی قسم بدلہ لینا مقصود ہی نا میرے سنیا جناب کرو میری مور نبوت تچ کر جائے جہانجم حرام مور نبوت چوم مرد مور نبوت تچ کر جائے جہانجم حرام حسن حسین مور نبوت لڈی پندر مقام مقام تاجہ والے بن بھکاری کردے پھرن گدائی تیریاں لکھ پناہ مینو راجہ افتخار صاحب تیریاں لکھ پناہ مینو تیریاں لکھ پناہ مینو شاہ غریب نوازہ ذات تیری یہ میرے قارن رحمت دروازہ تو ہی آخری منزل میری تو ہی مقصد میرا مینو شاہ دوجہ گندر لکھ